الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ لزین وصدق رسوله النبی الكریم الہمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتْمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا أَوَّلَ النَّبِيِّينَ وَيَا آخِرَ النَّبِيِّينَ مولا صلی اللہ وسلم دائمًا عبادًا على حبیبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ اَنِ شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَلُ الْحُسْنِ فِيهِ غِرُ مُنْقَاسِمِ محمد تاج رسل اللہ قاطبتًا محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الْعُمَمِ رب صلی اللہ وسلم دائمًا عبادًا على حبیبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جل جلالوه وعمانوالوه وَاطَمَ بُرْعَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُوكِ حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسرِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبع جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہِ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شہیدِ ناموسِ رسالت حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید خودِ سسیر العزیز کہ چوتھے سالانہ عرضِ مقدس کے موقع پر ان کے عظیم کردار کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لئے اور ان کی روح کو فیسالِ ثواب کرنے کے لئے ان کی شبِ شہادت بوقتِ شہادت مرکزِ سراتِ مستقیم میں عرضِ مقدس کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے ربِ ذوالجلال حضی ملت کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور خلقِ کائنات جللہ جلالہ ہمیں آخری سانس تک دینِ اسلام اسلام کے تمام محاذوں پر ڈٹ کر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اسلامی تاریخ کے لحاظ سے وہ رات جبڑیالہ جل کے اندر حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید اس صدی کا منفرد کردار ادا کر رہے تھے تو چمادہ پولہ کی بیسویں شب تھی جو آج کی شب ہے یہ لمحہ شاید اس پوری صدی کا منفرد لمحہ ہو کہ جب وقت کے تاغوت کے سامنے عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ گیا جب نور ظلمت پہ غالب آ گیا جب سچائی چھوٹ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا کردار ادا کر رہی تھی چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود یہ ثابت ہو رہا تھا حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں گشتِ زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب جب امریکہ تک کے شیطانوں کے سامنے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک نمائندہ شمِ رسالت کا بروانہ چون کے پھندہ گلے میں ڈال رہا تھا وہ آخری لمحات وہ آخری گڑیاں مولبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر دربارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری صدیوں تک اس لمحے کو سلام کیا جائے گا صدیوں تک یہ لمحہ امت کے نوجوانوں کے خون میں حرارت پیدا کرتا رہے گا صدیوں تک یہ لمحہ اندھیروں کے جانے اور صویروں کے آنے کا پیغام دیتا رہے گا صدیوں تک نسل در نسل اور سینہ وسینہ ممتاز کے ممتاز کردار کو تذکروں میں تقریروں میں تحریروں میں زندہ رکھا جائے گا آج اس موقع پر وہی اشعار پیش کر رہا ہوں جو مارچ کے اندر پیش کیے تھے مجھے ممتاز غازی کی وفائیں یاد آتی ہیں مجھے ممتاز غازی کی وفائیں یاد آتی ہیں وہ بھندہ چوم لینے کی ادائیں یاد آتی ہیں گلے میں ڈال کے رسہ سوے تیبہ جو بولا تھا مجھے لبے کی ساری صدائیں یاد آتی ہیں نہ بھولے گا کبھی بھی وہ لیاقت باغ کا منظر مجھے وہ چھائی صدمے کی گھڑائیں یاد آتی ہیں نظر آتا ہے جب بھی مجھ کو رسوہ نون کا ٹولا مجھے ان کو رجم کرتی دعائیں یاد آتی ہیں چلا جب جانب گزتاخ وہ ممتاز فرزانہ گزر جن سے ہوا اس کی وہ راہیں یاد آتی ہیں نبی کی شان اکدس پہ جو بیٹے وار دیتی ہیں مجھے شوق شہادت میں وہ مائیں یاد آتی ہیں اے عاصف جن سے الجے تھے فقط ممتاز کی خاطر مجھے ہر سو کھڑی وہ کربلائیں یاد آتی ہیں میں نے قرآن مجید برآن رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے آئیمان اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو اپنی جان نشاور کرتا ہے رب ذو جلال اسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك سے حصہ عطا فرما دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذکر کا جنڈا جو عرش پہ لہرہ رہا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس جنڈے کو سرنگو نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہاں تک کسی کا ہاتھ پہنچتا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو اپنی جانوارتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنی حیثیت کے مطابق اسے بھی رفعت ذکر کا ایک کوٹہ مل جاتا ہے اسی وجہ سے غازی ممتاز حسین قادری شہید کی پرواز پرواز کا آغاز اور پھر مسلسل پوری دنیا میں انہیں جو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ان الذین آمنوا وعمل الصالحات سیجعلوا لہم الرحمن و هدہ یہ آیت ان کے کردار کی صداقت پر قواہی دے رہی ہے اور یہ آئے کرام جن کی شان و عظمت کے بیان کے لیے یہ آیت ہم بطور دلیل پڑھتے ہیں غازی صاحب کے کردار پر اس وقت اس کے برحق ہونے پر جو دلائل ہم دیتے رہے اس میں ایک دلیل یہ بھی تھی یہ جاننے کے لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا صحیح کیا کہ اس کردار کی ادائیگی کے بعد خلق خدا کے دلوں کی کیفیت کیا تھی اس سے پہلے ان کی حیثیت کیا تھی اور اس کے بعد ان کا مقام کیا تھا تو یہ بات کوئی بھی جو دلان نہیں سکتا کہ پہلے وہ صرف ایک خاندان کے تھے اور پھر پورے جہان کے قرار پائے چند دنوں میں بلکہ جو ان کے کردار کی پہلی خبر چھوشی کے ساتھ ہی دلوں میں اللہ نے پیار پیدا کر دیا کسی ایک دل میں بھی جگہ بنانا بڑا مشکل ہے اور وہ ایک لمحے میں کروڑوں دلوں میں اپنی جگہ بنا گئے اور کروڑوں دلوں کے اندر ان کا ایک قابل رشق پیار عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس کا نتیجہ ہی پھر یعنی لوکاوٹوں کے باوجود ساٹھ لاکھ سے زائد لوگوں کا نماز جنازہ میں شریک ہونا ہے تو قرآن کے حکم کے مطابق آمین الصالحات ایمان کے بعد پرکھنے کے لئے جو ہمیں میار دیا گیا ہے کہ اس عمل پر آگے نتائج کا مرتب ہوتے ہیں تو سیج عالو لہم الرحمن ودہ اللہ نے جو دلوں میں غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ رہ کے لحاظ سے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مسلمانوں کے دلوں میں پیار پیدا کیا یہ پیار نس قرآنی کے اس فیصلے کو اجاگر کر رہا ہے انہوں نے جو گستا کو مارا تھا تو وہ عمل عمل سالے تھا جس کے نتیجے میں رب ذو جلال نے امت کے دلوں میں ان کا پیار پیدا کر دیا ہر رنگ ہر نسل ہر بولی ہر خطے اور ہر علاقے کے مسلمانوں نے پیار کیا غازی ممتاز حسین قادری شہید سے اس کے اندر نہ تو دخل برادری کا تھا نہ خونی رشتے کا تھا نہ رنگ کا تھا نہ نسل کا تھا نہ بولی کا تھا اس پیار کے پیچے صرف نسمت رسول علیہ السلام تھی اور اس نسمت کی بنیاد پر یہ پیار آگے بڑھا اور ورافان آلہ کا ذکرک کی قوت سے انشاءاللہ یہ پیار آگے بڑھتا رہے گا دوسری طرف آئنمہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ جو رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرتا ہے اسے بھی ایک آیت کے حکم کے مطابق حصہ ملتا ہے اور وہ ہے انہ شانی اکا هو ال عبدر اس آیت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی جو مزمت کی گئی جو اس وقت شانے تھا تو جو بھی بعد میں قیامت تک بد نصیم اس رستے پہ چلے گا تو اسے انہ شانی اکا هو ال عبدر کے اندر جو گستاخ کی ہلاکتے ہیں بربادیاں ہیں اس سے حصہ ملتا رہے گا ہمارے سامنے یہ دونوں حقیقتیں بالکل واضح ہیں کہ جنہ ورفان اللہ کا ذکرق سے حصہ ملا وہ ملنا بھی سو فیصد نظر آ رہا ہے اور جنہ اِن شانی اکا هو ال عبدر یعنی آیت تو یقینا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کے اندر جن کی مزمت کی گئی ہے ان کو جو اس آیت میں بیان کرتا حکم اور ان لوگوں کی مزمت کا جو تذکرہ ہے یقینا وہ ایسی نحوست اور بیبرکتی ہے ان کی بربادیوں کی کوئی انتہا نظر نہیں آ رہی اور وہ مسلسل ذلت و رسوائی کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی آپ کے اس عظیم کردار کے جو مختلف مراحل ہیں اور صبر و استقامت کی جو داستان ہے ہماری نسل نو کے لیے اس میں بہت سے اسباق موجود ہیں اور یقینا یہ لمحہ جو وہ پوری امت کی اس وقت نمائندگی کر رہے تھے دعاوں کی قبولیت کے لحاظ سے یہ ایک اہم لمحہ ہے اور یہ میرا یقین ہے انشاءاللہ ان لمحات کے اندر مانگی گئی دعائیں ان کو رب ذل جلال ایک خاص تاثیر عطا فرمائے گا اور آگے نسل نو کی کردار سازی کے اندر ان لمحات سے استفادہ یقینا ہم سب کے لیے اس میں ہم جہد نواز شاد اور عظیم سوغات موجود ہے تو اس موقع پر یہ ضروری اعلان بھی کر رہا ہوں آج کا یہ پروگرام تو اس کی اطلاع آج رات ہی دی گئی کہ غازی صاحب کو آنن فانن بتائے بغیر پندے پہ چڑھا دیا گیا تو کم از کم غازی صاحب ماننے والے کیا آنن فانن اطلاع پہ صرف اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاق تحسین کے لئے اکٹے ہوں لیکن آئندہ انشاءاللہ اسی تاریخ کو لاور میں مرکز سرات مستقیم یا دیگر کسی مقام پر غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ کا سالانہ مقدس اسی اسلامی تاریخ کے لحاظ سے منعقد کیا جائے گا اور اس میں اس رات کو یا جس طرح وقت شہادت پہ آج یہ پروریم ہوا ہے اس کا یہ نقاد ہوگا اس سلسلے میں خصوصی طور پر جو مشورہ ہے وہ جماعت رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر صاحب زادہ محمد دعود رضوی صاحب ان کا اور دیگر بہت سے احباب کا ہے باقی جو سالانہ اور غازی صاحب کی شہادت کے لحاظ سے جو انگریزی تاریخ کے لحاظ سے ان کے دربار شریف پہ مرقد ہوتا ہے وہ مرکزی پروگرام ہے سب کے لئے اس میں شرکت ضروری ہے لیکن اسلامی تاریخ کے لحاظ سے انشاءاللہ لاہور میں ہم اس پروگرام کا انشاءاللہ ہمیشہ انہیں اقاد کرتے رہیں گے امت مسلمہ کی چودہ صدیوں میں کسی بھی مسلم حکمران کہ دور حکومت میں ایسا ظالمانہ فیصلہ اور ایسی ظالمانہ سزا اس کا کوئی وجود نہیں بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہوں کے زمانے میں بھی وہ کیس جو غازی ممتح حسین قادری پہ بنایا گیا جس وجہ سے ایسے کیس کا چودہ صدیوں کے اندر وہ فیصلہ نہیں تھا اور چودہ صدیوں میں کسی بھی غازی ناموس رسالت کو بندے پہ نہیں چڑھا گیا تھا اتنا بڑا ظلم غازی ممتح حسین قادری شہید قدس حسین عزیز کے معاملہ میں سرزمین پاکستان پہ کیا گیا اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اس سلسلہ میں معافی مانگنی چاہیے کہ ہم اس وقت زمین پہ زندہ تھے موجود تھے کہ جب اتنا بڑا ظلم اس سلطنت میں کیا گیا کہ جس کی بنیاد گلمہ اسلام ہے اور جس کا نظریہ نظریہ قرآن ہے اب اس ظلم کے بعد جمہوریت کا راگ حلاپنے والوں کو کم از کم غازی صاحب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو ان کے معاملہ میں نرمی برتنی چاہیے اور ان کے نام کے لحاظ سے ان کی تصویر کے لحاظ سے اور اس طرح کے دیگر معاملات جو ہیں ان کے لحاظ سے محاذ اللہ جو ایک مجرم کی حیثیت ہوتی ہے جس کو حکومت اپنائے ہوئے ہے تو یہ سلسلہ تو کم از کم ختم ہونا چاہیے چونکہ امت مسلمہ ان کے جنازے میں کھڑے ہو کر اپنا ووٹ ان کے حق میں کھاست کر چکی ہے یہ لوگ بھی اتنی بڑی تعداد میں ان کے کردار پر گواہی دینے کے لیے باوز ہو کے قبل رخ ہو کے کھڑے تھے آخر یہ بھی انسان ہیں یہ بھی آقل بالغ ہیں تو کیا اس جمہوریت کے اندر ان لوگوں کی اتنی پاکیزہ گواہی سے یہ بھی نہیں ہو سکتا بھی بعد اس شخص کے ہیرو ہونے کا اطراف کر لیا جائے سرکاری طور پر تو یہ عرص مقدس کی اس تقریب میں ہمارا مطالبہ ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی میڈیا پر الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے جو دہشت گردوں مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے بلکہ آپ کے لحاظ سے آپ کے عظیم کردار کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور جو ہیروز کا مرتبہ و مقام ہوتا ہے اس ہیرو کا تو عام ہیروز سے کرون درجے بلند مقام ہے اس کا صدق دل سے اعتراف کیا جائے اللہ تعالی حضرت غازی ممتہ حسین قادری شہید رحم اللہ تعالی کے درجات کو بلند فرمائے فآخر تعوی ان الحمد للہ رب العالم ہی دو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہے اللہ 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 اللہ